ابلاغ دین میں گزری ہے آپ کے سینے میں امت مسلمہ کا درد ہے اور میں جب پاکستان میں تھا اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں آپ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری ہے اللہ پاک کرے کہ آپ کی آمد سے اوسلو اور پورے ناروے کو اس چنگاری سے کچھ حصہ ملے اس چنگاری کی شوائیں جو ہیں ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو گرمائیں ملا تاخیر گزارش کروں گا تشریف لائیں اور خطبہ ارشاد فرمائیں الحمدللہ اللہ 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 علم غیب والشہاد حوالرحمن الرحیم والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتاکین اکرم الولین والاخرین قائد الغرر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوسی رحمتا للعالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب الراشدین المہدیین امام عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً امام عباد اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء ما من احبہ قد صدق نبینا الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلو لوقدتم من لسانی یفقہ قولی ان اللہ و ملائکتہو یسلون آلن نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وآلہ وسلم یا رحمت للعالم قبل صد اعترام زبل اعتشام اعتشام علماء کرام برادران اسلام حاضرین سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں نمازِ جمعت المبارک کی ادائیگی کے لئے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق اطاف فرمائی ہے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ احباب آئے ہیں اللہ تعالی اس سے بڑھ کے آپ کو عجر اطاف فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ چند گھڑیاں محبت و فضائل اہلِ بیت کے موضوع پر گفتگو کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق اطاف فرمائے اس ناچیز کو زندگی میں ایک دفعہ پھر اوصلوں کے باشعور اور غیور مسلمانوں سے ہم کلام ہونے کی سعادت و یسر آ رہی ہے جس پر میں ورلڈ اسلامک مشن کے تمام میزبان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس محبت کے ساتھ وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عجرِ عظیم اور خیرِ کثیر عطا فرمائے اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے ورنہ اگر وہ ہمیں کسی اور جانور یا حشرات الارد کی صورت میں بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا فِي اَيَّ سُورَةِ مَا شَا عَرَكْبَكْ جس صورت میں چاہتا وہ بنا دیتا لیکن یہ محض اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آسنِ تقویم کا لباس پینایا ہے ذرا ایک لمحے کے لئے سوچیں تو سہی کہ اگر ہم اس موجودہ صورت میں نہ ہوتے کسی اور حیوان یا حشرات کی شکل میں ہوتے تو کس قیفیت میں ہوتے کیا ہم ان نعمتوں سے متمتے ہو سکتے جن سے آج ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا انسانوں کو دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں ایک ہے عام نعمتیں دوسری ہیں خاص نعمتیں عام نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے سب انسانوں کو عطا فرمائیں چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا عام نعمتیں سب کے لئے ہیں چاہے کوئی اللہ کے قریب ہے چاہے دور ہے جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں وہ بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عام نعمتیں سب کے لئے ہیں جس طرح سورج کی روشنی ہوا پانی دودھ خوراک دنیا کی دولت یہ عام نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو عطا فرمائیں دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرمائیں لیکن خاص نعمتیں وہ ہیں جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے دشمنوں کو عطا نہیں کرتا خاص نعمتیں وہ ہیں جو اللہ صرف اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے یا انہیں ہی عطا کرتا ہے جنہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو آئیں ذرا ایک لمحے کے لئے یہ تو سوچیں کہ ہمارے دل میں کن نعمتوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہے عام نعمتوں کو یا خاص نعمتوں کو عام نعمتیں تو فنا ہو جانے والی ہیں پر خاص نعمتیں لا زوال ہیں جو قبر اور حشر میں بھی ساتھ رہیں گی اور عام نعمتیں تو سب کے لئے ہیں پر خاص نعمتیں مقربین اور پیاروں کے لئے میں نے عام نعمتوں میں سے چند نعمتوں کی مثال دی ہے کہ دنیا کی دولت ہے اجناس ہیں خوراک ہے سورج کی روشنی ہے ہوا ہے یہ عام نعمتیں پر خاص نعمتیں کون سی ہیں خاص نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت اتا فرما دیتا ہے ہدایت کی اہمیت یہاں سے سمجھیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہدایت ہی کی دعا ہے اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرما تو ہدایت جسے مل گئی اسے خاص نعمت مل گئی سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا اور سورہ بکرہ کے آغاز میں وہ دروازہ دکھا دیا گیا جہاں سے ہدایت تقسیم ہو رہی ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ بظاہر دو الگ صورتیں ہیں پرمانوی اعتبار سن میں بڑا گہرا ربط ہے سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا اور سورہ بکرہ میں ہے حدن للمتاکین سورہ فاتحہ میں سوال ہے سورہ بکرہ میں جواب ہے سورہ فاتحہ میں دعا ہے سورہ بکرہ میں قبولیت ہے سورہ فاتحہ میں ہے پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرما اور سورہ بکرہ میں ہے تو گویا قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے جسے قرآن مجید کی محبت مل گئی اسے خاص نعمت مل گئی جسے قرآن مجید کی محبت مل گئی جسے قرآن مجید کا علم نصیب ہوا اسے ہدایت مل گئی اور اسے خاص نعمت مل گئی لیکن یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ شان ہے یو دلو بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھ کے گمراہ ہو گئے بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھ کے ہدایت پا گئے یعنی قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے بھی ایک میرٹ کی ضرورت ہے ہر کوئی قرآن مجید سے ہدایت نہیں لے سکتا تو گویا قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے ایک آسان سا نسخہ اب تک پہنچا رہا ہو جسے صاحبِ قرآن کی محبت مل گئی اسے قرآن مجید کی ہدایت نصیب ہو گئی قرآن مجید اپنے رخِ زیبا سے گھونگت اٹھا کے ہر کسی کو اپنا حسن نہیں دکھاتا بلکہ اسے ہی اپنا حسن دکھاتا ہے جس کی آنکھوں میں خاکِ مدینہ کا سرما ہوتا ہے تو جسے صاحبِ قرآن کی محبت مل گئی اسے اس پر قرآن مجید کی ہدایت کے دروازے کھل گئے اور حضور علیہ السلام کی محبت کتنا بڑا کائنات کا خزانہ ہے ایک عشقِ مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہانِ خراب میں عشقِ مصطفیٰ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے جسے یہ نعمت مل گئی اسے خاص نعمت نصیب ہو گئی اور ہم وقت نہیں کہ میں اس لفظوں کی مزید ان لفظوں کی تشریح کروں آگے چلنا چاہتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف ہم ہر اس چیز کی اس کا عدب کرتے ہیں محبت دل میں رکھتے ہیں جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی اور جب تک حضور کی نسبت کا عدب نہ ہو انسان کے دل میں حضور کی محبت نہیں آتی ترمزی شریف المستدرک اور اس کے علاوہ المواہب اللہ دنیا میں حدیث مبارک ہے حضور نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوكم من نعمہی وا احبونی بہب اللہ وا احبو احلا بیتی بہبی فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں میں سے تمہیں عطا فرما رہا ہے تم اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو جس طرح نعمتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں من ان سے بھی پیار کرو پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری محبت کی وجہ سے میرے احلِ بیت سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے احلِ بیت سے محبت کرو اور ترمزی شریف میں ہی دوسری حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا من احبانی و احبہ حازین اس وقت حضور کی گود میں حسنین کریمین تھے فرمایا من احبانی و احبہ حازین و اعباؤما و امہما کانمائی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ان کے باپ شیرِ خدا سے محبت کی اور ان کی والدہ خاتونِ جنت سے محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہی ہوگا وہ میری معیت میں ہوگا میرے قرب میں ہوگا تو گویا حضور کی محبت اور اہلِ بیعت کی محبت حضور کی نسبت کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے ذرا اپنے دلوں کی طرح متوجہ ہوکے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے کیا ہمیں یہ خزانہ ملا ہے کیا ہمارے سینے میں یہ خزانہ ہے جو خاص خزانہ ہے جس نے قبر اور عشر میں بھی ساتھ رہنا ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا محبوب اپنی امت کے سامنے بیان کر دو کہ میں اپنی تبلیغی خدمات جو کچھ میں نے مسائب برداشت کیے دین کی تبلیغ کے لیے ان کے وز تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے اہلِ بیعت کی محبت کے سوائے اپنے قرابتداروں کی محبت کے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ پھر بھی حضور نے چلو کچھ تو عجر مانگی لیا ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت کرے یاد رکھیں حضور نے نہیں مانگا یہ تو رب نے حکم دیا ہے قرآنِ مجید میں اور نبیوں کی بھی دعائیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ حضرت آدم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں حضرت آدم کی دعا سے پہلے لفظ قل نہیں حضرت نو مانگتے ہیں رَبِّ عَوْزَنِي آنَامَا لَسَالِحَنْ تَرْدَاهُ حضرت نو کی دعا سے پہلے قل نہیں حضرت موسیٰ دعا مانگتے ہیں رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُنُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حضرت موسیٰ کی دعا سے پہلے قل نہیں گویا پہلے پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں پر قرآن مجید میں جو حضور کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ حضور نے جو رب سے مانگا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مانگا رب سے بھی اسی وقت مانگا ہے وَعَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِن وَعَخْرِجْنِ مُقْرَجَ صِدْقِن وَجَالْنِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ کُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا میری ملت کے باشعور مسلمانوں جو نبی اپنی مرضی کے ساتھ رب سے نہیں مانگتا وہ امت سے کیوں مانگے گا جو رب سے بھی مانگتا ہے تو رب کے حکم پر مانگتا ہے وہ امت سے کیوں مانگے گا حضور نے امت سے کوئی سوال نہیں کیا ہاں رب نے حکم دیا اور اس حکم میں امت کا فائدہ تھا اس حکم میں امت کا بھلا تھا اہلِ بیعت سے حضور کے قرابتداروں سے حضور کی نسبت سے محبت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا حضور کا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے فرمایا وقت نہیں کہ میں مزید تشریح کرو صرف ایک حدیث مبارکہ جو مشکات شریف کی ہے محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب محبوب کا کمال کوئی خوبی سامنے ہوتی ہے تو میں وہ حدیث بیان کر رہوں جس میں حضور نے اہلِ بیعت کے کمالات ان کی خوبیاں بیان فرمائی بالخصوص کیونکہ ساتھ محرم الحرام ہے تو امامِ علی مقام کی فضیلت میں حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ اور اس کے راوی ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کی اکثر حدیث جو ہیں بخاری اور مسلم کی ہیں سحاست تا کی ہیں حضرت حزیفہ راوی ہیں اور یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ اہلِ بیعت کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے ہی روایت کی بعض لوگوں نے صحابہ اور اہلِ بیعت میں فرق ڈالنے کی کوشش کی دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی پر اہلِ بیعت کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے ہی روایت کی یہ حدیث حضرت حزیفہ نے روایت کی کس صحابی نے روایت کی حضرت ہے یہ نام اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ میرے نزدیک صحابہ کے ناموں کی بھی بڑی برکتیں ہیں اگر اس محفل میں کوئی دوست ایسا ہو جس کے گھر اولادِ نرینہ نہ ہو تو وہ نیت کر لی اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام حضیفہ رکھوں گا ابھی یہاں ناروے آنے سے پہلے ایک دوست نے مجھے فون کیا اس نے کہا جی ایک تقریر میں آپ نے کہا تھا اس دن میں حضرت محفل بن جبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہا تھا اور یہی بات میں نے کہی ایک دوست نے نیت کر لی اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں نسبتوں کی بڑی قدر ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جب آپ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے اور آپ اپنے بیٹے کو بلائیں گے آپ کے گھر میں صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا اپنے بیٹوں کو نام لے کے بلائیں گے صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے گی حضرت حزیفہ اس حدیث کے راوی ہیں حزیفہ رضی اللہ عنہ کی رہائش مدینہ منورہ سے ذرا باہر تھی اور کبھی نماز اپنے قبیلے میں ہی پڑھ لیتے کبھی حضور کے پاس آکے پڑھتے حزیفہ کہتے ہیں آج میرے دل میں خواہش تھی کہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں پر ڈرتا تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گی کیونکہ ماں کے دل میں فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا رات کی اندھیرے میں اکیلہ واپس آئے گا حزیفہ کہتے ہیں میں نے اجازت لینے کے لیے اپنی والدہ کو ایک لالچ دیا آپ کہیں گے لالچ اچھا لفظ نہیں تو پھر صحابہ کے لیے کیوں گوڑ رہے ہو یاد رکھیں اچھوں کے لالچ بھی اچھے ہوتے ہیں نیکوں کے لالچ بھی اچھے ہوتے ہیں کوئی نیک آدمی لالچ کرے گا تو کسی نیکی کا لالچ ہی کرے گا حضرت حزیفہ نے اپنی والدہ کو لالچ کیا دی ہے اے میری ماں مجھے اجازت دو میں حضور کے پاس مغرب پڑھوں میں اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور تمہاری بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں گا ماں خوش ہو گئی ماں نے کہا ٹھیک ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤ پر یاد رکھنا صرف اپنی بخشش کی دعا نہ کروانا میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا اب عزیفہ آئے حضور کے پیچھے مغرب ادا کی وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو صاحبِ قرآن سے قرآن سنتے ہوں گے جو یاسین سے یاسین سنتے ہوں گے جو یا ایوہ المزمل سے یا ایوہ المزمل کی تلاوت سنتے ہوں گے جو دوست سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ انہیں حضور کی تلاوت سنائے آپ کہیں گے حضور کی تلاوت ہم کیسے سن سکتے ہیں یہ میں نے اصل میں آپ کو جنت کی دعا دی ہے کیونکہ حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ انجیل کی تلاوت فرمائیں گے پھر حضرت موسیٰ تورات کی تلاوت فرمائیں گے پھر حضرتِ دعاوز زبور کی تلاوت فرمائیں گے پھر اللہ فرمائے گا محبوب باقی نبیوں کی تلاوت تو اہلِ جنت نے سنی ہے اے میرے محبوب اب تم کھڑے ہو جاؤ اب تم قرآنِ مجید کی تلاوت فرماؤ تو پھر حضور سورہِ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے کیا سما ہوگا جب یاسین یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو حضور کی زبانِ اقدسِ سورہِ یاسین کو سننے والے ہیں حضرتِ عزیفہ کہتے ہیں مغرب حضور کے پیچھے پڑی آج مغرب پڑھا کہ حضور حجرے میں نہیں تشریف لے گئے بلکہ مسجد میں ہی تشریف فرماؤ رہے ہیں مختلف وفرو دائے گفتگو ہوتی رہی حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا حضور نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کہ حضور اپنے حجرے کی طرف چلے حضیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی تک دعا نہیں کروائی تھی ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے دعا نہ کروائی تو والدہ کو جا کے جواب کیا دوگا میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج اپنی بھی اور والدہ کی بھی بخشش کے لیے دعا کروائوں گا حضیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے تیز تیز چلا کہ حجرے میں داخل ہونے سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں آذر ہو جاؤں اور دعا کروائوں حضور حجرے کے دروازے پر پہنچے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے عشاء کے بعد کا وقت ہے حضیفہ اندھیرے میں کھڑے ہیں حضور نے مر کے دیکھا فرمایا حضیفہ ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ حضیفہ ہو فرمایا ماہ حاجاتو کا غفر اللہ اللہ کا والے امے کا اے حضیفہ مانگو کیا مانگنے آئے ہو خدا تمہیں بھی بخشے تمہاری مان کو بھی بخشے حضیفہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا اب مانگوں کیا جو مانگنے آیا تھا نبی نے مانگے بغیر ہی اطاور ما دیا ہے حضور نے فرمایا ماہ حاجاتو کا غفر اللہ لکا والے امے کا اے حضیفہ مانگو کیا مانگنے آئے ہو اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری مان کو بھی بخشے جناب حسر رضا خانبریلوی نے ترجمانی کی کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدہ دیکھ رہا ہو ایک سخی وہ ہے جس کے دروازے پہ جائیں دستک دیں سخی باہر آئے آپ مانگیں اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے پر حضور ایسے سخی ہیں بکاری گل سے چلتا ہے نبی خیرات لے کے منتظر کھڑے ہیں کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدہ دیکھ رہا ہو اور کسی اردو والے نے کیا خوب کہا کیوں کہوں یہ اطا وہ اطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ اطا وہ اطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو مشکات کی صدی سے ثابت ہوا حضور اطا کرتے ہیں یہ بھی پتا چلا سائل کے مانگنے سے پہلے اطا کرتے ہیں یہ بھی پتا چلا حضور علیہ السلام کو علم ہے سائل کیا مانگنے آ رہا ہے بعض لوگ چیبہ جب ہی ہوگے کہیں لگے کہ حضور سے نہ مانگنا حالانکہ قرآن ثابت کرتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ حضور دیتے ہیں اگر وہ لوگ راضی ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطا پر اور دوسری آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حریصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اس آیت میں ایک لفظ ہے حریصٌ عَلَيْكُمْ اللہ کا رسول تمہارا بڑا حریص ہے حریص کا لفظ حرس سے حرس کسے کہتے ہیں حرس کا ایک معنی لالچ حرس کا ایک معنی خواہش پر حرس کی سب سے خوبصورت تعریف یہ ہے کہ دل نہ بھرنا دل نہ بھرنا مکان نعمتوں سے بھرا ہوئے دل نہیں بھرا دل اور کی خواہش کر رہے یہ ہے حرس حریص حضور بھی ہیں حریص ہم بھی ہیں پر فرق یہ ہے دل حضور کا بھی نہیں بھرتا دل ہمارا بھی نہیں بھرتا پر فرق یہ ہے ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا ہمیں لینے کی حرس ہے نبی کو دینے کی حرس ہے اسی لئے رب زلجلال نے فرمایا وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْحَر میرے دروازے پہ سائل آئے شریعت نے مجھے اجازت دی ہے مرضی ہے تو دوں مرضی ہے تو نہ دوں فاضلِ جلیل حضرت پیر سید اکرام شاہ صاحب جلانی مددہ ذلو ہو کے دروازے پہ کوئی سائل آئے شریعت نے اجازت دی ہے مرضی ہے تو دیں مرضی ہے تو نہ دیں پر حضور کے دروازے پہ سائل آئے تو دینے کی پابندی ہے حضور کے دروازے پہ سائل آئے تو دینے کی پابندی ہے یا اللہ اپنے معبوب پر دینے کی پابندی کیوں لگا دی ہے فرمایا تمہارے دروازوں پہ سہل جائے تم خالی لوٹا دو تو امکان ہے کسی دوسرے دروازے سے اسے مل جائے پر جو میرے معبوب کے دروازے سے خالی آئے گا پھر اسے کسی دروازے سے خیرات نہیں ملے گی پھر اسے کسی دروازے سے خیرات نہیں ملے گی فرمایا رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی حضور عطا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ماہ حاجتوں کا عزیفہ تمہاری حاجت کیا ہے غفر اللہ اللہ کا والی امی کا اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے حضیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا جو مانگنا تھا وہ مانگے بغیری مل گیا اب کیا مانگوں اس وقت حضور نے فرمایا فرمایا حضیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے اس رات سے تہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں اترا حضور کا علم دیکھیں حضور جانتے ہیں آسمان پر فرشتے کتنے ہیں اور کون سا فرشتہ زمین پہ آیا ہے کون سا نہیں آیا فرمایا یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے یا رسول اللہ آج جو پہلی دفعہ آیا ہے تو کسی خاص کام کے لئے آیا ہوگا حضور یہ کیوں آیا ہے فرمایا اس کی آمد کے دو مقصد ہیں اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کے دربار میں جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ورنہ سلام تو فرشتہ آسمانوں پر بھی پڑتے ہیں پر اس کی خواہشتی دربار میں جا کے وہاں حاضر ہو کے سلام پیش کرنے کی دہلیزِ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے کی اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی مولا اجازت دے تیرے محبوب کے دروازے پہ جا کے سلام پیش کرو یا رسول اللہ دوسرا مقصد کیا ہے فرمایا فرمایا یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نوازِ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے حدیثِ پاک کے الفاظِ یوبش شیرہ نہیں یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے بشارت کسے کہتے ہیں ایسی خبر جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائے وہ ہے بشارت اب اس بشارت کی تشریح کہ کون سی خبر ہے جسے سن کے حضور خوش ہو جائے وہ خبر ہے انہا فاطمہ تا سیدہ تو نسائے اہل الجنہ وانہا الحسن اور حسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ پتا چلا حسنین کی فضیلت سن کے حضور خوش ہو جاتے ہیں خاتونِ جنت کی شان سن کے حضور خوش ہو جاتے ہیں میری ملت کے باشعور مسلمانوں میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہو پر دیانت داری سے فیصلہ کرنا وہ امتی کہلانے کا حق دار ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نہ ہو وہ امتی کہلا سکتا ہے امتی وہی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش ہے اور لفظِ یوبش شرانی نے بتایا کہ جو فضائلِ حسنین سن کے فضائلِ خاتونِ جنت سن کے خوش ہوتا ہے وہی حضور کا سچا عاشق ہے اور جسے فضائلِ حسنین سن کے خوشی نہیں ہوتی وہ نبی کی خوشی میں خوش نبی کی خوشی میں وہی خوش ہے کیونکہ حضور نے فرمایا یوبش شرانی فرشتہ مجھے بشارت دے میں آیا ہے بے انہا فاطمہ تا سیدہ تو نساءِ اہلِ الجنہ کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے وَانَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَابِ اہلِ الجنہ یوبش شرانی کے لفظ نے بتا دیا کہ حضور کو فضائلِ حسنین سن کے خوشی ہوتی ہے آج اگر اس محفل کی ریپورٹ جس میں فضائلِ حسنین بیان ہوئے آپ نے فضائلِ حسنین سنے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے تو فضائلِ حسنین ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس محفل کی ریپورٹ دربارِ نبوت میں پیش ہو تو حضور بھی اس سے خوش ہوں گے کہ فلان جگہ میرے غلاموں نے فضائلِ حسنین محبت سے سنے ہیں فضائلِ حسنین سن کے حضور خوش ہوتے ہیں کس کو اپنے نبی کو راضی کرنے کی فکر ہے آج کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنا نفس راضی کرنے کی فکر ہیں اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے اپنے خاندان والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے پر جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں انہیں راضی کرنے کی فکر کس کس کو ہے جب حسنین کریمین کی فضیلت بیان کی جائے حضور راضی ہو جاتے ہیں حضور خوش ہو جاتے ہیں اور اس حدیث پاک میں دوسرا لفظ جو بڑا قابلِ غور ہے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے طبقے کے باقی لوگوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے علماء کسی جاہل کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے اولیاء کسی فاسق و فاجر کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے جس نے صرف نام نہیں پڑھی علماء اس کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے اسے ہی سردار بنائیں گے جو زیادہ علم والا ہوگا اولیاء کا سردار وہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا جب حضور نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو گویا بتا دیا اہل جنت کی جتنی صفتیں ہیں وہ حسنین میں بدرجہ کمال پائی جاتی جنت میں جائیں گے علم والے حسنین کا علم سب سے عالی جنت میں جائیں گے صبر والے حسنین کا سبر سب سے عالی جنت میں جائیں گے تقوی والے حسنین کا تقوی سب سے عالی اب جنتیوں کی جو جو صفت ہے وہ حسنین کے وجود میں پائی جاتی اور تھوڑے یا درمیان درجہ کی نہیں پائی جاتی بلکہ اعلی درجہ کی پائی جاتی ہے اگر درمیان درجہ کی وہ صفتیں پائی جاتی پھر بھی حضور نے جنتی جوانوں کے سردار نہ کہتے سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے طبقے کے باقی تمام لوگوں سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ قابلیت رکھتا ہے فرمایا اسی لئے شایخ سعادی نے کیا خوب دعا مانگی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دا مانے آلِ رسول الہی کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہو آلِ رسول کا دامن ہو میں نے ابتدان چند فضائل اہلِ بیعت کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کیونکہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاص انعائیت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کل ورلڈ اسلامی مشن کے زیر احتمام اسی مسجد میں جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے انوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ العزیز امامِ عالی مقام کے شخصی فضائل اور شہادت کے حوالے سے اور پسے منظر کربلا کے حوالے سے گفتگو کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَنِ